موسیقی آداب حیدرابار آداب ناظرین دوردرشن یادگری کے خصوصی پروگرام آداب حیدراباد میں ایک ملاقات کے تحت آپ سبی کا ہم استقبال کرتے ہیں دوستو آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو ڈرامی کی دنیا کا جانا مانا نام یعنی پدمشری محمد علی بیک صاحب سے محمد علی بیک صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کیا تھا ہے ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا مدو کیا اور میلے بڑا ہی اہم پروگرام ہوگا یہ اس لیے کہ دوردرشن جب شروع ہوا تھا جب ایک رواج تھا ان کا ٹیلی پلیس کا یعنی ٹیلیویجن سیریل سے پہلے ہوا کرتا تھا یہ میں سیونٹیز یا ایٹیز کی بات کر رہا ہوں جب والد بزرگار بابا نے جو دوردرشن کے سب سے پہلے ٹیلی پلیس تھے بلیک ان وائٹ ہوا کرتا تھا ٹیلیویجن اس وقت تب انہوں نے یہ کیا تھا شاید اسی سٹوڈیو میں ریشم کی دور ارتالیس گھنٹے کر کے ان کے ڈرامے تھے جو دوردرشن پر ٹیلی کاسٹ ہوئے تھے ریڈیو پر ہوا کرتے تھے اور ہم نونحال بیٹ کر کے دیکھتے تھے دوردرشن کا بلیک ان وائٹ سکرین تو شکریہ بہت بہت عزت تفضائی کا یہ ذرہ نوازی کا آپ کے جی بالکل بیک صاحب آپ آئے ہمارے لیے بہت خوشی کیا موقع ہے ابھی ہم سوالات کے سلسلے کو یوں شروع شروع کریں گے کہ بیک صاحب آپ کے ورثے میں ملے اس فن کو آگے بڑھانے سے قبل آپ نے کسی اور فیل کو اپنایا تھا اس کی اہم وجہ کیا رہی وجہ یہ تھی کہ پیدا ہوئے تھے ہم تھیئٹر میں خاندان کے سارے افراد تھیئٹر میں تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تھیئٹر میں آؤ کیونکہ مجھے تھیئٹر بہت سیریس لگتی تھی تھوڑا سا گھناو نوپن محسوس ہوتا تھا تھیئٹر میں جس طرح کی سیریسنس تھیئٹر میں ہوتی تھی مہینوں کے لیے کسلز اور کوسٹیوم بن رہے ہیں سیٹ بن رہے ہیں بابا کے زیادہ ہسٹوریکل پلیز ہوا کرتے تھے تو تاج تلواریں بھالے یہ سب بنا کرتے تھے تو یہ میں دیکھتا تھا مہینوں اس کی تیاریاں ہوتی تھی گھر میں ہمارے پہلے جہاں ہم احمد والا باغ میں رہتے تھے بڑا سوئیکر کا فارم تھا سرونگر نام کے ایریا میں وہاں سے پھر مراد نگر آئے دادہ صاحب کے حویلی میں تو وہاں بھی کچھ ایک حصہ تھا جہاں پہ یہ سب سٹور کیا جاتا تھا اور بن کے رکھا جاتا تھا تو بچمن میں ہم یہ سب دیکھتے تھے لیکن دکھ یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری مہینوں کی مہنت ایک شام یا دو شام میں اس وقت شوز ایک یا دو ہوا کرتے تھے اس طرح سے کئی شوز کا بریواج تھا نہیں تو بڑا دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی کہ اتنی مہنت اور پھر ایک شو دو شو میں یہ سارے سیٹ پروپس کوسٹیوم وغیرہ بیکار ہو گئے پھر نیا شو تیار ہوتا تھا نیا کوسٹیوم نیا یہ سب اور پھر ایک تو میں بچمن میں بابا سے بہت درا ہوا رہتا تھا والدہ کے بہت خریب تھا تو جتنا بھی ہوتا ہے عام طور پر شاید بیٹے کہا جاتا ہے کہ ماں کے خریب ہوتے ہیں اور بیٹیاں اپنے والد کے خریب تو میں کچھ زیادہ ہی ان سے عدب اور خوف کے مارے تھوڑا سا کونہ کشی کر لیا کرتا تھا تو اس حساب سے ان کا کام بھی میرے لیے تھوڑا سا فاصلے سے دیکھنے والی چیز تھی حج یہ سمجھ لیے کہ میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں اس خابل ہوں کہ ان کے ساتھ سٹیج پر خدم رکھوں یا ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤں یہ اتنا میرے میں شاید میں ریالائز نہیں کیا کہ ہنر تھا اس وقت تو انہیوے بڑے ہوئے بابا گزر گئے تو ایک اور صدمہ رہا ایک حساب سے تھیٹر سے دور ہونے کی ایک اور جیسے وجہ آگئی کہ بابا نہیں رہے تو تھیٹر میں میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا ایڈیٹائزنگ جیسے کالج میں آیا تو بہتے ٹریک کرنے لگی موونگ ایمیجز اٹریک کرنے لگے اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹرن اراؤن ٹائم بہت قویک ہوتا ہے اور اور یہ تھا کہ بڑی ایک بوجھ تھا جو لگسی تھی وہاں سے توقعات کافی تھے جیسے اور ایک خاندانی ورسارہ ہے پولو اور ایکویسٹرین کا دادا حضرت محمود علی بیق صاحب مرزا محمود علی بیق صاحب وولڈ چیمپین تھے پولو میں تو میں ان کے نقشہ خدم پہ رائیڈنگ شروع کی پولو کھیلنا چاہا ڈرساج وغیرہ کے کامپٹیشن میں حصہ لیتا رہا لیکن جب بھی میں کسی کامپٹیشن میں حصہ لیا تو میرے نام سے پہلے ان کا نام آتا تھا جیسے میں گھڑے پہ آیا اور ساتھ میں سکول میں ڈرساج کے سکول کہا جاتا ہے گراؤن کو وہاں انٹر ہوتے ہی کہا جاتا تھا کہ اب آ رہے ہیں شہ سوار مرزا محمود علی بیگ کے پوتے محمد علی بیگ تو میں یہ سوچا کہ اگر میں کامپٹیشن جیت لوں اپنا نام بنا لوں آگے تو سہرہ تو انہی کے سر جانا ہے ایراد صاحب کے اور خدا نے خواستہ اگر وہاں نہیں میجر اپ کر پائے ان کے ایکسپیکٹیشن یا ان کے نام کو تو یہ پھر یہی کہیں گے کہ فلان کے پوترے جیت نہیں پائے کر نہیں پائے تو یہ خوف کے مارے میں پولو سے رائیڈنگ سے دور رہا شوخیہ طور پر گھڑ سواری کر لیتا ہوں کرتا رہا ہوں لیکن جب سیریس نیس سے میں نے سوچا کہ میں بھی ایکوسترین میں جاؤں وہاں ایک یہ خدشہ رہا ویسے ہی خدشہ تھیئٹر میں بھی رہا یہی سوچ کر کے یہاں شاید میں فٹ نہیں ہو پاؤں گا اس کے میں خابل نہیں ہوں یہ تو بابا کی دین ہے ان کا کیا ہوا ایک مقام ہے جس کو میں کسی حساب سے دھکا نہ پہنچا ہوں تو ایڈوٹائزنگ میں آئی وز مائی اون پرسن کچھ نہیں بھی کر پا تھا تو لوگ میری یعنی ناپ تول مجھ ہی سے ہوتی وہاں پہ مطلب یہ کہ محمد علی بیگ ہی کا ستائش ہوتی انہی کی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کرٹیسزم ہوتا کہیں خاندان پہ وہ بات نہیں آتی تو آئی وز مائی اون پرسن ایڈوٹائزنگ وہاں بڑے ہی اپنے کہہ کہتے ہیں کونفیڈنس کے ساتھ بڑے ہی پیشن کے ساتھ وہاں کام کرتا رہا ہے تو یہ وجہات تھے جس سے میں نہیں چاہتا تھا میں تھیٹر میں رہوں اور ایڈوٹائزنگ میں کافی دنیا بھر میں سات ملکوں میں کام رہا کافی ایوارڈز ملے کافی بڑے بڑے برانڈز ہینڈل کی ایک کم عمری میں اور اب دیکھیں آپ جیسے کہتے ہیں بیسٹینی کا سٹروک بابا کی بیسویں برسی پہ مجھے واپس آنا پڑا جہاں تک ایڈ میکنگ کا تعلق ہے یہ بھی جس سرہ تھیٹر ہوا کرتی ہے اسی کا ایک دوسرا حصہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ایڈ میکنگ میں بھی بہت سارے کریکٹرز کو آپ جمع کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ شوٹ کرتے ہیں تب جا کے اس کا ریزلٹ آتا ہے تو کئی نہ کئی آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ بلڈ میں بائی بلڈ ہونا چاہیے وہ جمس تھے جس کی وجہ سے آپ ایڈ میکنگ میں بھی اپنا دبس دے پائے اس کو آپ کیا کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کریئر میں یہ ایک سیمبیوسس رہا ہے جہاں تھیٹر کی بیسک ایڈوکیشن تھی اس کی ایسٹھیٹکس تھے وہ میری ایڈ فلم میں کام آئی ایڈ فلم میکنگ میں اور جو ایڈ فلم انڈسٹری کی سلکنس یہ ایڈ فلم انڈسٹری کا پروفیشنلزم ہوتا ہے وہ تھیٹر میں کام آیا جب میں واپس تھیٹر میں آیا تو یہ صحیح بات ہے اور ایک ایک کیونکہ اتنا پختہ تگرہ پلیٹ فارم تھا خوش نصیبی کی بات ہے تچ وڈ تو اس حساب سے میں ایڈوٹائزنگ ہونا میری عمر میں تو کوئی ایڈ فلم میکر بنتا نہیں تھا جس عمر میں میں ایڈ فلم بنا چکا تھا ایڈ فلم لوگوں کے ساتھ کئی ممالک میں تو جب تو لوگ یا تو فلم انڈسٹیوٹ جوائن کرتے ہیں یا تو کسی سینئر ایڈ فلم میکر کو ایسسٹ کرتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن ایک خوش نصیبی کی بات تھی کہ میں وہاں ایک کے بعد ایک برینڈ گلوبل برینڈز ہیں ملتی نیشنل کورپرٹس ہیں ان کے لیے فلم بناتا رہا ایک فلم بناتا رہا کئی نامور ایکٹرز اور سٹارز کے ساتھ کام کرتا رہا تو یہ بلکل درست بات ہے اور آپ کا ابزوریشن بھی صحیح رہا ہے کہ تھیٹر میں پیدا ہونا تھیٹر میں بڑے ہونا میرے ایڈ فلم انڈسٹری کے لیے بڑا فائدہ من صابت ہوا ہے اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے بہت سارے ایڈ فلم کیے لیکن جو آپ کو یاد آتے ہیں جو سب سے دی بیسٹ آپ جسے مانتے ہیں اس کا آپ اگر ذکر کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور کریں سارے ایڈ فلمز اچھے ہیں کئیوں نے تو کئی ممالک میں آورڈ بھی لیا ہیں اور کئی کیس ٹیڈیز بھی بن چکے ہیں ایک ایڈ فلم رہا ہے عدتی ابلہ گروپ کا Taking India to the World جو اس سال کا انڈیا کا سب سے بڑا ایڈ فلم تھا اتنا بڑا بجٹ کسی بمبئی دلی چنہی کے ایڈ فلم میکر کو بھی نہیں ملا بنانے کے لیے وہ ہم بنا پائے اور فخر کی بات یہ ہے کہ وہ ہم ہیدواد میں ایشیٹ کیے تھے رامو جی فلم سٹی میں اچھا لوگ جب دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا ان کو کہ یہ انڈیا میں پہلے تو بنایا گیا تھا لندن فلم سکول میں وہ ایک کیس ٹیڈی ہے ہاں ہاں وہاں کے فلم سیکھنے والے لڑکوں کو دکھا جاتا ہے کہ پرڈکشن ڈیزائن پوست پرڈکشن اور باقی چیزوں میں یہ ایک اور ایڈ فلم تھا جو ہیدواد کی کمپنی کاروی کے لیے میں نے بنایا تھا کاروی فنیپولس کے لیے ایک اچھا کونسپ تھا یہ کہ میں لکھتا بھی تھا پڑیوز بھی کرتا تھا ڈیریک بھی کرتا تھا کبھی پردے پر آنا نہیں چاہا کبھی ایسی کوئی وہ نہیں تھی خواہش کے میں بھی ایکٹر بنوں یا موڈل بنوں یا کچھ پتہ نہیں کیوں تو کاروی کا بڑا چیٹ فلم تھا وہاں پہ جب سارے بینکس یا فنینشل انسٹوشن ملٹی نیشنل انڈیا آ رہے تھے تو بہت زیادہ فورچ انڈینیزم کو یوز کر رہے تھے وہ اور اس دوران ہم ان کی جو سات انسٹرمنٹ تھے سات ڈیفرنٹ کمپنی تھے اس کو شادی کے یعنی ہندو میریج کے سات ایلیمنٹس کے اوپر بیس کیا تھا اور اس میں کوئی بڑا سیٹ نہیں تھا ایکٹرز نہیں تھے صرف انگلیوں سے اشاروں سے کام ہو رہا تھا ایوارڈ ویننگ آئڈ تھا شوٹ کرنا بڑا مشکل تھا لیکن ساری آئٹ فلم کی کاس دو انگلیاں تھے اس سے سارا ایک فنینشل انسٹوشن کا ہم نے آئڈ تیار کیا اور کئی آئڈ ہیں جو یادکار ہیں یادکار ہیں مجھے ہی یاد نہیں عرصہ ہو چکا ہے بنا کر کے لیکن ایک سوال کیونکہ میں تھوڑا سا انٹرویوز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی جب بات آتی ہے تو تیٹر کی ہم بات کرتے ہیں لیکن کچھ ہمارے آڈینس کیلئے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ آئڈ میکنگ میں یا آئڈ فلم میں کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں بڑا چیلنج کو تیس سیکنڈ میں بولیں وہ مومن آئیڈ فلم تھرڈی سیکنڈ کے ہوتے ہیں کچھ چالیس سیکنڈ ایک منٹ کے بھی ہوتے ہیں اس کے ایڈٹ دس بھی سیکنڈ کے بھی ہوتے ہیں لیکن جو ماسٹر ایڈٹ ہوتی ہے وہ تیس سیکنڈ کے ہوتی ہے چیلنج یہ ہے کہ جو ایک فیچر فلم میکر تین گھنٹے لے کے ایک سٹوری بولنا چاہتا ہے یا بولتا ہے وہ ہم کو تیس سیکنڈ میں بولنی پڑتی ہے اب اس میں نہیں آپ اپنی سٹوری مکمل کریں گے بلکہ اس پروڈکٹ کے فیچرز بھی ہائیلائٹ کریں گے جو بھی پروڈکٹ کے برینڈ آپ بیچ رہے ہیں صرف آپ ہائیلائٹ نہیں کریں گے بلکہ اس میسیج کو آپ اپنے بیوز کے دماغ میں پہنچائیں گے اور پینٹریٹ کروائیں گے آپ فرق دیکھیں اگر ایک فلم دیکھنے آپ جاتے ہیں تو آپ فلان ہیرو کی فلم دیکھنے جاتے ہیں فلان ڈیریکٹر کی فلم دیکھنے جاتے ہیں فلان سٹوری دیکھنے جاتے ہیں مطلب یہ آؤٹ آف چوئیز ہے آپ نے چوز کر لیا کہ مجھے یہ فلم دیکھنی ہے اس وجہ سے یہ نئی فلم آئی ہے فلان کی جو بھی ہے ایڈ فلم نہیں دیکھ رہے اور اس مجبورن ویورشپ میں اکیل آئیڈ نہیں ہے وہاں دس پندرہ بیس اور بھی آئیڈ ہیں ان آئیڈ میں آپ کا آئیڈ آپ کا پروڈکٹ آپ کا میسیج باہر نکلے ویور تک پہنچے پہلے تو ان کو کیپچر کرے یہ نہیں کہ یار وہ کرکٹ اس سٹیج تک پہنچ گئی اور بیچ میں آئیڈ آ رہے ہیں چلو چائے پی جائے یا باتروم کو جا کیا یا جو بھی ہے فون کر لیں آپ ویور کو کیپچر کریں گے ان کا انٹریسٹ کیپچر کریں گے وہ میسیج ان کو دیں گے اور وہ میسیج ان کے دماغ میں پینیٹریٹ کریں سیڈ ڈیکر بھی ہوا پہ اچھے دکھنے والے موڈل آپ کو تو پتا ہے وہاں اگر جھاڑو دینے والی بائی بھی ہو تو وہ کلائنٹ کہتا کہ بھائی فلاں ٹاپ ہیرو ان کو لائیے گا اس رول میں تو ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں مطلب good to look at pleasing ویجولی وغیرہ وغیرہ یہ ایک اس میں ماحول باند دیا جاتا ہے کیپچر کرنے کے لیے پروڈک کے حساب سے اور پھر وہ میسیج آپ تک پہنچانا ہوتا ہے یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے چیلنجنگ اور بہت انجوائی کرتے لیکن میں آپ بتاؤ ہوں آئیٹ فلم میں برن آؤٹ بہت ہوتا کچھ سال آپ یہ کرتے ہیں بڑا اچھا رکھتا ہے لندن میں شوٹ کر رہے ہیں فرانس میں خوبصورت لوکیشن پہ جا رہے ہیں سویج دلن جا رہے ہیں گوہ جا رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں آپ فلا موڈل کے ساتھ فلا کرکیٹر کے ساتھ یا ہیرو کے ساتھ شوٹ کر رہے ہیں یہاں ہم آخر خار کر کیا رہے ہیں تیل سابون ہی تو بیچ رہے ہیں یا اتنا سب جو کر کے اٹھا کے بنا کے سوار رکے کر کیا رہے ہیں آپ ایک سیلزمن رہ گئے ہیں اب آپ اپنے آپ ایڈ فلم میں کر کے یا جو بھی کہ ہم بیچ رہے ہیں جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ بیچ ایک فیلنگ جو ہوتی ایک سیٹسفیکشن جو ہوتا ہے سیٹسفیکشن ایوارڈ لینے کا اور پیسے بنانے کا ہو جاتا ہے لیکن ایک میننگ فل اگر آپ کو ایک سیٹسفیکشن چاہیے اپنے پروفیشن سے سوسائیٹی کو کچھ کرنے کا یعنی سماج کے لیے آپ کچھ کریں تو اس میں بہت کم ملتا ہے کیونکہ ہر چیز کاسمیٹک ہے ہر چیز سنتھٹک ہے ہر چیز میک بلیو ہے ریالیٹی نہیں ہے جو تھیٹر میں ہوتی ہے یا کسی اور شبہ میں ہوتی ہے تو یہ ایک ڈرابیک ہے اگر آپ اتنی مستیوریٹی سے ایک سٹیج پر آ آ کر سوچیں تو سی بنا لوگ تو ساری زندگی گزار دیتے ہیں بڑھاتے میں بھی ایڈ فلم بناتے ہیں تو بہرحل آخر کار آپ فیسٹیول دھیڑر پھر بھئی آپ جڑ پائے تو یہ موقع کب اور کیسے آیا آپ کی لائف میں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے اب یہی بھاگ کہ میں فلان برینڈ کے لئے ایڈ فلم بنا فلان کمپنی کا فلم بنا اور یہ اور وہ اس عمر میں خاص طور سے وہاں سے آئے بابا کی بیس ویں برسی تھی دوہزار چار میں ہیڈباد میں اس وقت کی آندھر قدیش کی حکومت قراج کے طور پہ بیس ویں برسی منا آ رہی تھی ملک رائٹرز ڈیریکٹرز موجود تھے بابا کے ساتھ کام کرنے والے آئین پی آر منسٹر تھے تو وہاں میں بحیثیت والدہ کے خادم یا ٹنڈر یا ڈرائیور سمجھے ان کو لے کے پہنچ گیا اور وہاں پہ دیکھا کہ لوگ خراج پیش کر رہے جذبات سے سنڈے صبح گیارہ بجے سارا ہال کھچا کچ بھرا ہوا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ ایک ایسے شخص کو خراج دینے آئیں جو بیس سال پہلے گزر چکے ہیں اتنی محبت اتنی عقیدت اتنے پیشن سے آ رہے ہیں جو مخلرین ہیں تقریر دے رہے ہیں کسی کے آواز چوک ہو رہی کسی آنک کسی کے آنک نم ہیں اور ہم یہاں اپنی وراست یہ سب چھوڑ کر کے ادھر ادھر کوئی اور دنیا میں تھے واقعے کوئی اور دنیا میں تھے کسی اور دنیا میں بالکل تھے تب ایک ریالائزیشن ہوا کہ کیوں نہ بابا کے خراج کے لئے کیا جائے اور اتفاقا جو وہاں پہ وزیر تھے حکومت کی طرف سے آئین پی آر منسٹر تھے انہیں والدہ صاحبہ کو چیئر پرسن مخرق کیا فاؤنڈیشن کا بابا کے نام سے فاؤنڈیشن شروع کیا خادر علی بیک تھی ریال فاؤنڈیشن جی خراج کے طور پہ اور مجھے وہاں ڈیریکٹر بنا لیا تو میں پھر بھی سوچتا رہا ہے کیا میں اس خابل ہوں یا تھا کہ اس وراثت کو واپس آ کے شروع کروں لیکن اب کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیسیشن سے اوپر ایک اور صاحب کا خلم چلتا ہے شاید وہ رہنمائی ہو گئی غیبانہ اور آج آپ کے ساتھ بیٹھیں بیشک بیشک بہت بڑی بات ہے الحمدلہ وہی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائیڈی میں تو چلیے اس زمن میں ہم بات کریں گے خادر علی بیک فانڈیشن کے آج الحمدلہ سولہ سال مکمل ہو گئے ہیں جس کے تحت آپ لوگ تھیٹر فیسٹیول بھی کرتے ہیں اور بہت سارے پلیز وغیرہ پیش کرتے ہیں اس بارے میں آپ ضرور بتائیے یہ تجربہ کیسا رہا جب ہم فانڈیشن شروع کیے سولہ سال پہلے تب ٹیلیویجن کافی چوٹی پر تھا کئی پرائیویٹ چینلز آ چکے تھے یوٹیوب آ رہا تھا تب لوگوں نے کہا بھئی اس ماحول میں آپ تھیٹر کریں اور ایڈیوٹائزنگ چھوڑ کے اتنی ہائی پروفائل انڈسٹری گلائمرس انڈسٹری چھوڑ کے آپ پہ دواد واپس آ رہے ہیں بینککوک بینگلور چھوڑ کر کے تو ایک بزرگ تھیٹر کی شخصیت نے ایک انگلیزی کی کہاوت استعمال کرتے ہوئے پوچھا کہ بکس صاحب why are you flogging a dead horse کیوں کر رہے ہیں آپ یہ ہوا یہ کہ آج وہ لوگ آ کر کے شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ واپس تھیٹر کو اس مقام پہ لائیں ایک توری وائف کیا اپنی شہر میں اور وہ تھیٹر گروپ جب ہوا کرتے تھے جو بند ہو چکے تھے یا سال میں ایک آدھ کوئی پرڈکشن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں مختلف زبانوں میں ان کو ایک امپیٹس ملا کہ آج دیکھئے ہر جگہ خیر کووٹ سے پہلے یہ پینڈمک سے پہلے آپ دیکھیں گے ادواز میں ہر ہفتے ہر ویکنڈ پہ کئی شو ہوا کرتے تھے تو ایک صحیح خراج رہا میرے حساب سے مجھے یاد ہے بچوں نے بابا کہا کرتے تھے اپنے ویجن کے بارے ان کے آخری انٹرویوز میں کسی ناشنل ڈیلی کے ایک صافی نے پوچھا کہ آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ادواز کی تھیٹر آپ کے کیا ویجن ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ادواز میں ایک وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں لوگ دن کا اغبار اٹھائیں اور جب ایونٹس کولم میں جائیں تو ان کے سمجھنا آئے کہ کونسا پلے کس پلے رائٹ کا کس ایکٹر کا اس شام کو دیکھے جیسے امریکہ یا لندن میں ہوتا ہے مان لیجیے کہ ویکنڈ پہ اتنے پلے ہیں کہ آپ کوئی چوئیز اتنا ہے کہ بھئی فلاں کا پلے دیکھیں فلاں کا دیکھیں فلاں کا دیکھیں اتنا وائبرانٹ اتنا مصروف اہدہ باد کا تھیٹر کلچر ہو تو ٹچوٹ سولہ سال میں وہاں تک ہم لے آئے کہ جہاں سال میں دو چار پروڈکشن ہوا کرتے تھے اہدہ باد میں وہاں پہ ہر ہفتے چار آٹ پروڈکشن ہونے لگے تھے یہ ایک امپیٹس ملا ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچنے لگے تھے کہ تھیٹر ختم ہو تھے ہم تھیٹر ایسا نہیں تھا کہ صرف ہم تھیٹر کریں ہماری تھیٹر لوگ دیکھنے آئے وہاں ایفرٹ یہ تھا کہ سارا تھیٹر کا ایک ایک سسٹم بنائے جائے تھیٹر کے لیے اسٹیٹ سپانسرشپ ہو کورپٹ سپانسرشپ آئے تھیٹر کے لیے آرڈینس ہو آرڈینس یہ کہتی تھی کہ کرنے والے کون ہیں کرنے والے یہ کہتے تھے کہ آرڈینس ہی نہیں ہے تو کس کے لیے تھیٹر کریں ایسے بھی شوز ہوا کرتے تھے جہاں آوریٹوریوم میں صرف دو رو یا دیڑ رو مکمل ہوتے تھے جی زمانے میں اور ماشاءاللہ جم کرتے ہم اردو میں ہو یا مرٹھی میں ہو یا پلگو میں جب ہم فسٹیول کے شوز کرتے خادل ویک تھیٹر فسٹیول میں تو گیارہ سو سیٹر روید بھارتی بھر جاتی ہے دو ہزار تین سو سیٹر شرپ کلا ویدی کا تقریبا بھرا ہوتا ہے خلی دلوں کا شہزادہ دیکھنے کے لیے گول خلے میں لوگ آتے ہیں تارمتی بھارہ دری میں آتے سو دیش اداد میں تو یہ ایک ماحول کریٹ کرنا تھا یہ نہیں کہ صرف ایک بینر یا ایک تھیٹر گروپ کو اجاگر کرنا تھا بلکہ ایک ماحول کرنا تھا یہ ایک صحیح خراج بابا کے لیے میں نے سوچا تھی اور یہ بڑا سپیشل آنر تھا میرے لیے اتفاق سے یہ سٹیٹ کا پہلا آنر تھا آپ واقف ہیں کئی فورن کنٹریز میں کئی ممالک میں مجھے عزازات دیئے گئے دلی میں پدمشری دیا گیا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کافی عزازات نواز گیا شکر الحمدللہ لیکن سٹیٹ کا یہ پہلا تھا تو میں جب آوارڈ لیا یہ اظہار بھی کیا مجھے ایک نیشنل آوارڈ لینے کے لیے انٹرنیشنل آوارڈ لینا پڑا اور سٹیٹ آوارڈ لینے کے لیے مجھے نیشنل آوارڈ لینے پڑے تو ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ آوارڈ مر صاحب زادے کے انتظار میں تھے سلطان میاں کے اسی ہفتے سلطان پیدا ہوئے اور سٹیٹ آوارڈ مر بہت 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 ہم آوڈ آوڈ صاحب کے پاس ایک دھنے منے سلطان صاحب آگئے ہیں تو اسی لیے میں آوڈ آوڈ کو بھی بتانا چاہوں گا اور آپ کی جانیب سے بھی ہمارے محمد علی بیق صاحب کو بہت بہت مبارک باد ہم پیش کرتے ہیں تہ دل سے شکریہ دعائیں کیجئے ان کے لیے تو میں ایکسپٹنس سپیچ میں میری یہ تھی کہ میں نے کہ انٹرنیشنل نیشنل اوارڈ تو شاید باپا کی صدق سے آئے ہیں ان کے خلاد سے آئے ہیں اور سٹیٹ آوارڈ مجھے ملا ہے اپنے بیٹے سے تو میبی سٹیٹ آوارڈ ہے سلطان آئیس کے بعد یہ ہو گیا لیکن ایک خاص چیز رہی اچھا لگتا ہے کہ آپ خود اپنے سٹیٹ میں اپنے شہر میں ریکنائز ہو اور خصوصا جب میرا کام تھیٹر میں تلنگانا کا جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو ورل سٹیج پہ لانا گلوبل سٹیج پہ لانا تلنگانا کا کلچر تلنگانا کی تہذیب اہدرباد کی تہذیب دنیا بھر پہ پہنچانا یہی میری کابش رہی میری تھیٹر کے تھو اور اسی لئے بڑا سپیشل ایوارڈ رہا ہے پرائیڈ افتر لنگانا کا تہذیب بہرحال بیک صاحب تھوڑا سا ہم آپ کو یہاں پر روکے گئے تو ناظرین اس دلچسپ گفتگو کو ہم جاری ریکھیں گے ایک مقتصر سے وقفے کے بعد آداب ہیدراباد وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہیدراباد کی ممتاز شخصیت برامے کی دنیا کا جانا پہچانا نام پدمشری محمد علی بیک صاحب سے بریک سے پہلے محمد علی بیک صاحب جو آپ کی کیریئر کی ابتدائی دور کی باتیں ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے اور تھیٹر میں جو تبدیلی آئی ہے یا پھر آپ تھیٹر سے جڑے وہ تو آپ نے بتایا ہے آپ کو اعزاز سے نواز آگیا تو میں پھر سے مبارک بات پیش کروں گا لیکن ایک چیز یہاں پر میں جانا چاہوں گا کہ کرونا کی وجہ سے دو سال سے ہم بہت زیادہ پریشان رہے اور اس کو ہرانے کے بعد آج الحمدللہ اسٹیبل ہو گئے ہیں تو ایک سوال یہاں پر میں جھوڑنا چاہوں گا وہ یہ کہ آرڈینس کے دلوں میں اب بھی وہ خوف باقی ہے یا وہ آرڈینس پھر سے تھیٹر سے جنڈے لگی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پینڈیمک نے تو ہر کسی کو متاثر کر رکھا تھا دنیا بر میں ایک شاید نے خوب کہا آپ نے سنا بھی ہوگا یا شاید نہیں پینڈیمک کے بارے میں رکھا کہ اے خدا تیری دنیا کا ایسا بھی منظر دیکھا انسانوں کو پنجروں میں بند اور پرندوں کو آزاد دیکھ ہا 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 کیا انکیمسیولیٹڈ جو دنیا کا وہ بن گیا تھا کہ ہم خیدر ہو گئے تھے اور جانور اور پرندے باہر تھے خوف ابھی بھی ہے کچھ لوگوں کا لیکن اتفاق کی بات یہ کچھ لوگ آج بھی ماننے تیار نہیں ہے کہ پینڈ لبی اکرون نام کا کوئی وائرس بھی تھا کہتے ہیں وہ ہوکس تھا فلان تھا یہ تھا لیکن یہ متاثر تو سارا یعنی سارے طبقے ہوئے سارے شعبے ہوئے زندگی کے دنیا بھر میں نہ صرف اندوستان نہ دوان میں آڈینس کا بھی یہی حال تھا لیکن اس کے باوجود جب ہم نے پندرہوہ ایڈیشن پچھلے سال خادرلی میں ایک تھیرہ فیسٹیویل کا کیا پورے پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ خراج ہے اور اکٹوبر نومبر تک تھوڑی سی کچھ اتمنان بھی آگیا تھا کہ سیکنڈ ویو ہو چکی تھی اس کے آس پاس تھی تم ہم نے سوچا کہ جیسے سیٹنگ تھی ماسک کے ساتھ اور تیمپریچر چیک وغیرہ کے ساتھ سینٹائزیشن کے ساتھ یہ ہم نے انجام دیا وہاں جو آرڈینس کا ریاکشن تھا یہ تھا کہ آرڈینس فل ہاؤز آتی رہی ہم سوچتے رہیں کہ پہلے آرٹسٹ پرفارم کرنے آئیں گے یا نہیں آپ جانتے ہیں کہ فوراں سے کافی لوگ آتے ہیں ممالک سے پارٹسپیٹ کرنے کے لئے اس باہر ہم نے کیونکہ کورنٹائن کے کچھ رولز تھے باہر کے گروپ کو ایڈوائٹ نہیں کیا تھا ہنگستان کے تھے تو یہاں پہ دو تجربے ہوئے ایک تو آرڈینس آکے آکر کے پیک سٹیج یا ہم کو اپنے گھر سے باہر نکالنے کا کیا وقت اتنا ہنسلہ دینے کے لئے لوگوں نے شکریہ آدھا کیا اور کہنے لگے کہ مہینوں بعد ہم آپس میں انسانوں سے انٹر ایکٹ کرتے رہے آج شام پانچ دن کا فیسٹیول تھا تو کچھ لوگ ایک شام آئے دو آئے کچھ لوگ سیزن کے ٹکٹ لے کر جو آتے ہیں تو سارے پانچ چار پانچ ڈرام دیکھنے آئے کہنے لگے کہ مہینوں بعد جب ہم خید تھے اپنے گھروں میں چار دیواری میں اب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے نہ نہیں آپ نے ہمیں تھییٹر سے مشرف کیا بلکہ انٹریکشن کرنے کے لیے ایک ماحول بنائے ایک پلیٹ فارم دیا جہا ہم لوگوں سے بات کرتے رہے مہنہ وہ زوم چیک پہ اور اوٹی ٹی پلیٹ فارم پہ ہم بندے ہوئے تھے پرفارمرز کا یہ تھا کہ جو جیپور آسام بمبئی دلی سے آئے ان کے تجربہ یہ تھے کہ کہنے لگے کہ ہم گھر سے نکلے تو پہلا منظر اپنے شہر کے ائرپورٹ کا تھا اور پھر وہاں سے نکلے تو خادر لی ایک تھی ٹیٹر فیسٹیویل کے وینی ہو کا تھا بھول گئے تھے ہم کہ انٹریکشن کیسے ہوتا انسانوں میں اپنے گھر والوں سے ہٹ کر تو یہ ایک بابا جو کہتے تھے کہ تھیٹر سارے باؤنریز کو پار کر دیتی ہے چاہے وہ اپنے کلچرل ہو ریلیجیس ہو لنگویسٹک ہو یا جوگریفکل ہو اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں یہ لگا کہ ہم صرف تھیٹر کے ذریعے نہ ہی ایک شام کا انٹریٹینمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو بلکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں بیش تھیٹر کے ذریعے آپ ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ انسانیت جاری رکھیں انسانی تعلقات برخرار رکھیں ایک شام ایک گھنٹہ دیر گھنٹہ تو ڈراما دیکھی رہے لیکن ڈراما دیکھنے سے پہلے اور ڈراما دیکھنے کے بعد کا ان کا تجربہ رہا ہے پینڈیمک کے بعد لوگ ڈاؤنز کے بعد یہ بہت دل کو چھول لینے والا تھا اور یہاں یہ لگا کہ یہ واقع خراج بھی ہے بابا کو اور ایک جیسے میں نے کہا بہت میننگفل چیز ہم کر رہے اپنے سماج کے لیے اپنے شہر کے لیے صحیح بات لیکن بیک صاحب خادر علی بیک فانڈیشن کا جب ذکر ہوتا ہے یا تھیٹر یا فیسٹیول کی جب ہم ذکر کرتے ہیں یا بات چھیڑتے ہیں تو بھلا آپ کا جو مشہور پلے ہے خلی دلوں کا شہزادہ خاص پلے ہے ایک تو بانی شہر بانی ہیدرباد کی زندگی پہ ہے خلی خطب شاہ صاحب جو پہلے ہیدستان کے صاحب دیوان پوئٹ تھے فارسی میں لکھتے تھے تلگو میں لکھتے تھے ہیدرباد مدبدکنی اور اردو میں لکھا کرتے تھے کلیات باخدہ صاحب دیوان پوئٹ تھے پہلے اور ویجنری تھے آرکیٹک تھے یعنی جو بلو پرنٹ مان لیجیے شہر اہدرباد کا تھا ویو ویٹ ہم انہی کی بدولت ہے تو ان کے لیے ایک خلاج دے کر کے ان کی زندگی کو سٹیج پہ لا کر کے ان کی اور ان کے شریک اہاد بیگم حیدر محل کی پہلے بھاگ مطی ہوا کرتے تھی ان کو پیش کر کے ایک الگ لطف ملتا ہے ایک اتمنان ملتا ہے کیونکہ ایک شہری ہونے کے ناتے ایک حیدباد ہونے کے ناتے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کوئی عام لوف سٹوری نہیں ہے کئی سلی منارکلی ہے ہی رانجہ ہے دو الگ مذہب کے لوگ دو الگ سوشل کلاس کے لوگ اس کی میں سوئے تو بنیادی وجہ جو ہے اس کی کامیابی کی مکتوب پر والے کا شکر ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے ہسٹری کو مورڈن انداز میں پریزن کی آپ دیکھیں تاریخی درام یہ تاریخی فلم ابھی بھی ایسے ہوتے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اور بعض لوگ اس سے تھوڑے سے پٹا جاتے کہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کے ڈیٹڈ چیز کیوں خلی دلوں کا شہزادہ آپ اکیس وی صدی میں کیوں دیکھیں گے ستروی صدی کی اٹھاروی سنی کی لف سٹوڑی آج اس کا کوئی آج معنی کیوں رکھتا ہے ہم نے اسے ایک کنٹیمپوری مورڈن انداز میں پیش کیا اس طرح سے کہ اس سب کے دل کو چھولے شاہے وہ ہدیواد میں دیکھ رہا ہو یا بمبئی میں دیکھ رہا ہو یا لندن میں دیکھ اپنی زبانیں بولتے ہیں لیکن وہاں بھی یہ لوگ دیکھ کے اس کا لطف اٹھ آتے رہے وہاں بھی پیٹ ڈاؤوز رائی سٹائنگ اویشن ملے وہاں بھی پہترین ریویوز سے اسے نوازا گیا اس لیے کہ وہ آج کل کے سنٹیمنٹ کو چھوتا ہے تو اس کا credit وہ میں اپنی بیوی رائٹر نور بیک کو دینا چاہوں گا جس کو میں نے یہ پلے لکھنے کی ذمہ داری انگریزی میں دی وہ انگریزی کے رائٹر ہیں آج کل کی سون چرکتے ہیں مارڈن رائٹر ہیں تو میں نے سوچ بابا کا تو تھا ہی ہے خلی خطب شاہ لیکن انیس سو ستر بابا تر میں لکھاوا ڈراما دو ہزار مان لیجے چودہ پندرہ میں پیش کرنا صحیح ہوگا تب میں چاہتا تھا کہ اسی لف سٹوری کو ایک نیا انگل ملے ایک نیا پرسپیکٹر ملے جو آج کل کے لوگ اسے سمجھ سکے اس کی سرانہ کر سکے یہ کوئی یہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ آج کل کے آڈینس کو چھوتا ہے میری تھیٹر کا یہی ایک کاوش ٹائمی تھیٹر میں کہ میں وہ پیش کروں جو آج کل کی آڈینس سمجھیں نہ کہ لوگ کہیں اس زمانے کا ہمارے سمجھ نہیں پڑا ہمارے پلے نہیں پڑا یہ ضروری ہے کہ ملٹیپلائی ہو لیکن بیک صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کے پلے کو موڈرنائز طور پر اگر پیش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ کے جو چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں کچھ چھوٹ جائے جسے اس دور میں ہوا کرتے تھی اب اس دور میں وہ چیزیں آپ کو نہیں مل پاتی یا موڈرن انداز میں اگر وہ پلے پیش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو لگتا ہے تب بعض چیزوں دیکھیں پریزنٹیشن یا اس کا لکھنے کا سٹائل موڈرن ہوتا ہے سارے نوانسز ریسرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں تاریخ سے بالکل ہٹتے نہیں ہیں کیونکہ ایک ذمہ داری یہ ایتھیکلی کریک نہیں ہوتا میں نہیں مانتا ایتھیکٹر رائٹر ایتھر میکر تو جہاں تک جو پرمائی سے ہسٹری ہے ہسٹری سے ہم ہٹتے نہیں ہیں آپ سوچیں میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آپ کئی فلم دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں یا پینٹنگ دیکھتے وہاں پہ کوئین بیٹھی ہوئی ہیں جو مجسمہ ہے خوبصورتی کا پچیس کلو کا ایک تاج پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں ایک پندرہ بیس کلو کا زیور پہن کے بیٹھی ان کے ساتھ بادشاہ ہے وہ بھی پچیس کلو کا تاج پندرہ کلو کی تلوار لے کے بیٹھے اب وہ تیکہ کہا جاتا کہ اتنی نازک تھی کہ ان کے رگ یہاں سے نظر آتے اور یہ اور وہ پھر پچیس کلو کا تاج پہن کے دن بھر اپنے سیہان سن پہ بیٹھی ہوئی ہیں تخت تاؤس پہ سپونڈلائٹ نہیں ہوتا کہ ان کو سلپ ڈسٹ نہیں ہوتا یہ کومن سنس والی بات تو ہم جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ خلی خطب شاہ بھلے ہی پوئٹ تھے ہوں بھلے ہی چوتھے خطب شاہی کیا کہتے ہیں آپ حکم رہ رہے ہوں لیکن وہ بنیادی طور پر انسان تھے بھاگ مطی بیگم حیدر محل ایک انسان تھی وہ انسان تھے ان میں احساسات تھے تب ہی وہ ہسٹری کو جب آپ ریالیسٹک انداز میں پیش کریں آج کی آڈینس کے لئے تب وہ مقبول ہوتی ہے آپ سنجھیں کہ دن بھر کوئی بات کرنے کا انداز ایسے تو نہیں ہوتا کہ گرجدار آواز میں بات کریں کیونکہ وہ بادشاہ ہے تو وہ بھی انسان ہوتے ہوں گے تو جو انسانی پہلو جب آپ تاریخی کردار کا پیش کرتے وہی نہیں خلی خطبشاہ صاحب کے بارے میں ہم نے کیا حیات بخشی بیگم صاحبہ کے بارے میں کیا تورباس خان صاحب جو پہلے ہوتو میں آگے آپ سے ضرور جانوں گا لیکن بیگ صاحب لائن وہی ہوتی ہے لیکن اس میں ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ الگ ہوتا ہے پریزنٹیشنل پریزنٹیشنل اب وہ استعمال کرنا صحیح نہیں جیسے اہدبادی میں کہتے ہیں دخیا نوسی حساب سے اسے نہیں کیا جاتا آچھا تک کہ ہمارے حضم ہو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ حضم ہو کہ خلی خطبشاہ بھلے ہی شہزادے تھے ہوں حکمران تھے ہوں لیکن وہ بھی انسان تھے بھلے ہی ابراہیم خلی خطبشاہ کہ شہزادے تھے لیکن انسان تھے تو یہ دکھا یہ نہیں کہ وہ بڑا تاج پہنے اور صبح سے شام تک تلوال لے کے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں تو تلوال لے کے بیگم آپ ہمیں آپ ہماری باہوں میں آئیے یہ تو کوئی نہیں نہیں کہیں یہ تبدیلی کی اہم وجہ جو آرٹسٹ کے اوپر پڑھنے والا گوشت تو نہیں ہے جسے ہاں ہاں پلے میں میں ہولی خطبشاہ کا کریکٹر لی باتیں تو آپ کی بیگم نے سوچا کہ بھئی ان کو پہنے سپانڈلائٹس نہ ہو جائے پہلے ہم نے جو پلے لکھا تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میں خلی خطبشاہ کا رول کروں گا یا وہ بھاگ مدی کا رول کریں گے یہ تو اس بات میں کرنا پڑا جب تک پلے تیار تھا اس کے کوسٹیوم اور ساری چیز تیار تھے لیکن پلے میں اپنے لیے لکھوں یا کسی اور کے لیے کومن سنس تو اپنی جگہ ہونا چاہیے جنلی لیے ایک بات کر رہا ہوں میں نہیں میں عموما آپ دیکھیں کسی بھی مغلی آزم تو خیر ایک الگ لینڈ مارک فلم ہے آپ حال کے بڑے انٹیلیجنٹ ہمارے فلم میکرز پڑے لکھے فلم میکرز باہر سے ڈگری لے کے آکے بناتے لیکن دیکھیں گا اوثنٹک نہیں ہوتے پریزنٹیشن بلکل اوثنٹک نہیں سیٹس اوثنٹک نہیں ہوتے ان کی جولری کوسٹیوم اوثنٹک نہیں ہوتی آپ ایک فلم دیکھیں اور دوسرا فلم دیکھیں صرف یہ ہیرو ہیروین بدلے ہوئے ہیں گانے کے انداز وہی ہیں محل ویسے ہی ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی ہے ان کی زیورات ہوئی ہے پوشاک ہوئی ہے کلر بدلے ہوئے تو یہ ضروری نہیں مغلیہ سلطنت کے اپنے رکھ رکھا ہوتے راجپوت راجاؤں کے اپنے رکھ رکھا ہوتے خطب شاہی حکمراؤں کے اپنے رکھ رکھا ہوتے عاصف جائی حکمراؤں کے اپنے رکھ رکھا ہوتے ان کے اپنے زیورات یا پوشاک یا پھر کھانے پینے کے انداز برتر نہ لگتے تو یہ نہیں کہ ہسٹوریکل مطلب وہی آپ اس کو پاپ کاؤز مشین میں ڈالی اور کیونکہ ایک ہٹ ہو چکی ہے فلم دوسری بھی ہو جائے گی یہ تو دیکھئے جو بھی چیز ہٹ ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے پیچھے لوگ فلم کی طرح کوئی تیٹر تیار نہیں کر بایا کیونکہ الحمدللہ آپ لوگوں کا جو کونسپٹ ہے آپ لوگ جو پریزنٹیشن ہے خاص طور پر آپ کے والد محترم نے جو کافی جدت کی ڈراما لائن سے اور تیٹر کو آگے بڑھانے میں وہ تو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ہم بھرپور خراج پیش کریں گے اور آپ فانڈیشن کے ذریعے تکر آپ بہترین کلیس پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن ایک چیز یہ کہ کرونا کے اس دور میں تیٹر متاثر رہا کوئی ایسی فلمیں بھی نہیں آئی لیکن اس کے بہوجود بھی خادر علی بیک فانڈیشن کی جانب سے بہت سار فیسٹیول وغیرہ آپ نے پیش کیا اور کچھ پلیز بھی انجام دی بتائیے جب ہم فیسٹیول میں بھی پلی کر رہے جیس سے میں کہا پچھلے سال کی ہم نے ایک پابندی اپنے آپ پہ لگائی ہوئی تھی بڑے کاسٹ کے پلیز نہ لائیں بڑے گروپ نہ لائیں جس میں بیس اموان بڑے گروپ آتے ہمارے ٹیکنیکل ٹیم بڑی ہوتی ہے ایکٹرز بڑے ہوتی ہم نے کہا کم ایکٹر والے پلی لائیں جس میں دو یا چار ایکٹرز ہوں اور بیک سٹیج ٹیم بھی بہت کم ہو تاکہ ٹریولنگ آسان ہو اور رسک جو ہے ایک وائرس پھیلنے کھا آئی آوڈینس میں ایکٹرز میں یہ کم ہو کو ری ویزٹ کر رہی ہے یہ ہم نے اوپن کیا بینگلور میں چنہی دلی میں بھی شوز ہونے والے تھے لیکن جب سیکنڈ لوگ ڈاؤن ہوا تو بینگلور میں ہوا ہیدر واد میں ہوا اور پھر وہی راہ کہ لوگ اس سے ریلیٹ کرنے لگے جو جو پلے میں گھنٹے میں کہا گیا یا پیش کیا گیا لوگ کہنے لگے یہ تو ہماری زندگی کا پہل اتار یہ میرے ساتھ ہوا یہ میرے ساتھ ہو یہ میرے نیبر کے ساتھ ہو یہ میرے فیملی میں ہوا تو مشکلات یہ تھے کہ ہر خدم پہ ہمیں جیسے میک اپ خود ہمیں اپنا گراف لیتے سلفی لیتے سلفی کی بلکل منائی تھی ایک حساب سے بہت اچھا رہا انہا ہر کوئی آپ کے آج کمر میں ہاتھ دال کے سلفی لے لیتا ہے آپ ان کو چاہے پہلی بار مل رہے ہو یا دس ویں بار مل رہ ہو تو اخلاق برقرار رہا کوویڈ پروٹوکول میں تیزی عدد برقرار رہا نہیں کرونا میں تو آرٹسٹ کے ساتھ بہت بھلا ہوا آپ جیسے کیونکہ آپ کہیں بھی رہیے سلفی آہی جاتے ہو تو پروٹوکول آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو تھوڑا سا بچے بچے رہے لیکن بڑی دکھتیں آئیں فلم ایکٹرز کے لیے ایکنیشنز کے لیے بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم رہا ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پھر یہ واپس نہ آئے بے شک کسی بھی وقت بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم کئی لوگ کے لیے چلیے اب جب آپ نے کرونا کا ذکر کیا تو بھئی اس دور میں اوٹی ٹی کو بہت زیادہ مقبولیت ملی بہت زیادہ اس کو اوٹی ٹی کے ذریعے ویف سیریز بھی کافی ہیٹ ہو اور الحمدللہ آپ اوٹی ٹی کے ذریعے دو ویف سیریز کر رہے ہیں اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ اوٹی ٹی کے آفرز میرے لگڈاون کیے وقت ہی آئے لیکن اوٹی ٹی آپ نے بلیسنگ جیسے آگئی ایکٹرز کے لیے جو بالکل جس کے پاس کام نہیں تھا یا ڈریکٹرز یا ڈرائٹرز کے لیے اور سنیما ہاؤزز بند تھے ٹیٹرز بند تھے تو اوٹی گھر میں بیٹھ کے آپ ٹی وی پہ لیپ ٹاپ پہ فون پہ جس پہ بچھائیں دیکھ رہتے لوگ اس دوران سورش کرشنگر کے بہت نام بور پروڈیوسر ڈریکٹر ہے مدراز کے ٹیمل انڈسٹری ٹیمل تل ہندی فلم بنائی انہوں نے بڑے عرصے سے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ انڈرنیشن فلم فسٹیبل اف انڈیا کی جوری پہ تھے وہ میں اور کئی اور لیجنری فلم میکرز وہاں پہ وہاں سے کیریکٹر تھا تھا تو ویلن لیکن اتنا امپورٹن تھا کہ وہ شروع ہوتا ہے نگٹیو اس میں نگٹیو مان لیجیے تریخے سے اس کا انفلنس ہیرو پہ جو پڑتا ہے ہیرو سیریز کی انڈ تک ویلن بن جاتا ہے اور بلکل ان کے ہو بہو ہو جاتا اس کیریکٹر کے کیا بات اور کریکٹر ٹپیکل ویلن نس کیریکٹر نہیں تھا یہ کوئی اسرائیل سے بھاگا ہوا ایک آدمی ہے جو راج منڈری آگیا ہے تلگ ماحول میں جس کے کان میں بالی ناک میں بالی اور بڑے بال اور گنجٹی ہے اور پہلے وہ ہر محفل میں گسکر لوگوں سے دوستی کر کے گانجے کا چسکہ لگا دیتا ہے اور پھر گانجے کے کاروبار کرنے لگتا ہے روسی نام کا کردار تھا بڑا ہی عجیب بڑا ہی الگ بڑا ہی سوفٹ لیکن بہت ہی کلر چسر کیریکٹر ہے کافی لوگوں کو پسند آیا کافی میسیجز آئے انسرگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ روسی کے دوسرا انتیاز علی کا پڑیوز کیا ہوا ان کے بھائی آریف علی ڈیریکٹ کر رہے ہیں شی سیزن ٹو میں میں ہوں ہندی میں نیٹ فرکس کے لیے یہ کر رہا ہوں اچھا ایکسپیرنز رہا کیونکہ ٹیم کافی پروفیشنل رہی ہے کام کرنا چاہ رہا ہے ایک نیا پلیٹ فارم ایک 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 حیثیت سے مجھے ملا تو یہ بھی ایک نیا چیلنج رہا بے شک بک صاحب آپ تھیٹر کی دنیا کے بادشاہ ہے اور الحمدللہ آپ نے اپنے آپ کو منوایا لیکن ریاست تلنگانہ ہو یا اندرپردیش ہو تلو کی بہت نے کام کیا ہے کالنگا وغیرہ اس بارے میں اور پھر ٹیمل فلم بھی آپ نے کی ہے تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ اردو کا ایک آرٹسٹ تلگو ٹیمل میں کام کرنا آپ کا تجربہ کیسا رہا کئی لوگ جانتے نہیں کہ میں تلگو لکھ بھی سکتا ہوں اور پڑھ بھی سکتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اردو بولنے والے خاندان سے ہیں اور اردو تیس پرسن اور ستر پرسن انگریزی میں اپنا کام چلاتے ہیں ان کو کیا بھلے تلگو آئے گی تو تلگو فلم کر رہا ہوں کلنگا جس میں لیڈ کر کے دکھاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے تو تلگو بول لیتا ہوں تلگانا میں تو تلگو بول لیتے ہیں پڑھ لیتے لکھ لیتے ہیں تمیل انگلش میں لکھ کرتا ہوں میری بیوی چنہ ہی ہیں تو ان کے ذریعے تھوڑی سی تمیل بول پاتا ہوں یا فلم میں بول لیتا ہوں دوسرا فلم کر رہا ہوں کوبرا اور ایک تیسری فلم بھی انشاءاللہ آنے والی ہے ایکٹر کے لیے چیلنج ہے اردو بھی کرتے ہیں انگلش میں بھی کرتے ہیں تلگو میں اور تمیل میں بھی کر رہے ہیں بنگالی سیریل بھی آرہا ہے بنگالی ویب سیریز بھی آنے والی ہے تو میں کہوں گا ایکٹر کے لیے چیلنج جیسے گیٹ اپ ساپ کرتے ہیں الگ الگ زبانوں میں کرنا اچھا بھی لگتا ہے تو ابھی الحمدللہ آپ کے گھر ایک ننہ مہمان سلطان کے روح میں آیا ہے کیسا لگ رہا ہے اوپر والے کی دین بڑی ذمہ داری ہے عموما لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں لڈو باٹھتے ہیں میں کہوں گا وہ تو خیر موقع ہے اس کا لیکن ایک ذمہ داری ہے اب تک ہوتا یہ تھا میرے اور نور کے لیے ہم بمبئی دلی چنہ بینگلو جہاں بھی شو ہو دبائی لندن میں رہ گا ٹورنٹو بیگ باندھی اور نکل گئے اب حالی میں مجھے چنہ کے لیے شوٹ پہ جانا تھا پچھلے ہفتے تو مطلب پسینے چھڑ گیا کہ پہلے تو پیکنگ اپنی آپ کرنی ہے اور پھر وہ دن نہیں رہے کہ بیگ اٹھا اور فلائٹ میں بیٹھو اور چلے جاؤ پھر واپس آجاؤ تو ایک مطلب بھی ذمہ داری ہے اچھا بھی لگتا ہے اور تھوڑا سا سوچنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اچھا ننے سلطان میاں کو کیا آپ خادر لی بیک جونئر کے طور پر دیکھ پا دیکھنا چاہیں گے یا پھر ابھی اسے جلد کہنا ہوگا یا پھر آپ کیونکہ آپ کو یہ تھیٹر وراست میں ملا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ وہ اپنی وراست پہ چلیں میں چاہوں گا کہ وہ اپنے دادا بزرگوار کے نقش خدم پہ چلیں تھیٹر کو ان کے زمانے میں مان لیجئے بیس پچیس سال کے بعد جو ماحول ہوگا اس نئی نویت سے تھیٹر کو پیش کریں جیسے میں بابا کے 1970s اور 80s کی تھیٹر لے کے ان کے پلیز لے کے آج کے حساب سے پیش کرتا ہوں میں بھی چاہوں گا کہ وہ اپنی نویت دیں اس کو ایک نیا پرسپیکٹیو دیں ایک اپنا دیریکشن دیں میں تو چاہوں گا لیکن اوپر والی صاحب کو کیا منظور ہے اور وہ خود کس فن کے مہارت رکھتے ہیں یہ سب اس پر دیپنڈ کرے گا لیکن میں تو چاہوں گا کہ وہ آگے اپنے خاندانی وراظت کو لے کے چلے ایک نئی نویت سے ایک نئے تریخے سے جو اس وقت بالکل صحیح موضوع ہوگا انشاءاللہ آنے والا وقت ہی بتائے آپ ہم تو کہتے رہتے ہیں ان کے فن پہ ان کے خابلیت اور ان کے ذہنی استعداد پہ منصر ہوگا یہ بہت بہت ہم مشکل ہم شکریہ بہت شکریہ آپ آئے اتنا وقت دیا اتنا اچھ باتیں بتائی بہت بہت شکریہ شکریہ تو ناظرین آج کی لیے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری بلاخات ہوگی آداب حیدرباد میں آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانوی کو اجازت دیں اللہ حافظ آداب حیدرباد